تطلیوں کے ساتھ ملہار دھن پہ ناجنا اچھا لگا مجھے بارش میں ٹن گرجتی ہوئی بدلیوں کے ساتھ ملہار دھن پہ ناجنا اچھا لگا مجھے بارش میں ٹن گرجتی ہوئی بدلیوں کے ساتھ اور پاؤں پہن کے سسی کے جو تھل میں جل بجھیں دیکھا ہے میں نے تجھ کو انہی پگلیوں کے ساتھ پاؤں پہن کے سسی کے جو تھل میں جل بجھیں دیکھا ہے میں نے تجھ کو انہی پگلیوں کے ساتھ تا عمر یاد رکھوں گا تیری نوازشیں خوش شام دید کہنا تیرا گالیوں کے ساتھ تا عمر یاد رکھوں گا تیری نوازشیں خوش شام دید کہنا تیرا گالیوں کے ساتھ ایک دوسرے کو قتل کیا اور کھا گئے ایک دوسرے کو قتل کیا اور کھا گئے غیبت کے ساتھ اور کبھی چوگلیوں کے ساتھ اور سو فلک کڑا کے دعا کے لیے میں تان کرتا ہوں رب سے گفتگو اب تالیوں کے ساتھ اور مسود جن کے گودری میں لال ہے چھپے بن باست لے لیا ہے انہی جوبیوں کے ساتھ مسود جن کی گودری میں لال ہیں چھپے بن باست لے لیا ہے انہی جوبیوں کے ساتھ وہ ذرا دالیاں مارا دوبارہ سنا لگتا دلوں آیا سی آمیر یاد رکھوں گا تیری نوازشیں کو شام دید کہنا گا گالیاں جانا سا کتنے شیری ہیں تیرے لب کے رقیب گالیاں کھا کے بے مزا نہ ہو غالب کتنے شیری ہیں تیرے لب کے رقیب پک چڑ بار گرمیاں ہونیا پالا جیدو میں تک ہو بس اتھرو ہی اتھرو پہر دے بدا نے گھرچ کے گھلا ساف کیتا پہر فجر دی چھنڈیو آو انگر ہولا جا بولیا سائن یہ سچے میں اتھرو بغاندہ رہنا پر اتھرو اتھرو ہی جو فرکتے دے اتھرو کدی ٹوٹے پیار مانگر کوڑے ایک پکے بالر دی چیک منگر دردی لے ایک ٹھکران والی نظر منگر تھنڈے ایک ودے ہاتھ منگر گرم ایک ادھی ایک بالرکتے ہاسے منگر خوش پہر پالے آنچ تھردے گھڑیاں کا بلا بادیاں چڑیاں جیریاں برفتا توڑن شکجیاں گرمیاں دی بچھار جیرے سکے بولا نو کرن تھا پسجر دی بچھار جیرے شجرہ نو کرننگا کہ کیا لیسائی کہ نو آئیٹ تکر اتھرو اتھرو دا فائق نہ بیسیا تا جو جہ تمہیں جنرل میریوں تک نے ہے کہ پھر جا کہ جا کے اتھرو آنے سکے ہے کیا وشواس ہے کیا وشواس میں آؤں گا تیرے ایک اشارے پر ہے کیا وشواس میں آؤں گا تیرے ایک اشارے پر تب ہی تم سنے کا دیپک جلائے تو نہیں بیٹھیں ہے کیا وشواس میں آؤں گا تیرے ایک اشارے پر تب ہی تم سنے کا دیپک جلائے تو نہیں بیٹھیں اندھیری رات میں تھک ہار کر بھی میں تو آؤں گا اندھیری رات میں بھی تھک ہار کر بھی میں تو آؤں گا تبھی تم آس کا بستر بچائے تو نہیں پیٹھیں واجی واہ اندھیری رات میں تھک ہار کر بھی میں تو آؤں گا تبھی تم آس کا بستر بچائے تو نہیں پیٹھیں اندھیرہ پندھ کیسے اچانک ہو گیا روشن کہیں تم راہ میں آنکھیں بچھائے تو نہیں بیٹھیں آنچل بارہ جناب اٹھائیے آنچل والا ہزاروں رشمیاں ہے کون تھتی دیکھو میرے دل میں کہیں تم سنہ کا آنچل بچھائے تو نہیں بیٹھی ہوا کی تیزی میں بھی لاؤ دیئے کی صاف دکھتی ہے کہیں تم پلو سے اس کو بچائے تو نہیں بیٹھی ہکیا بشواس میں آؤں گا تیرے اکشارے پر تبھی تم سنہ کا دیپک جلائے تو نہیں بیٹھی اندھیری رات میں تھک ہار کر بھی میں تو آؤں گا تبھی تم آس کا بستت بچھائے تو نہیں بیٹھی اندھیرہ پندھ کیسے اچانک ہو گیا روشن کہیں تم راہ میں آنکھیں بچھائے تو نہیں بیٹھ واجیوہ خوب ہے مورو کو ناچ تُو نے سکھایا تھا یاد ہے اور پتلیوں پہ رنگ گرایا تھا یاد ہے دونوں ہتھیلیوں کو بچھا کر مثالِ کشت ہونٹوں سے تُو نے بھول بنایا تھا یاد ہے واجیوہ اور خود تو ہوئی تھی عشق میں فاگل اور اس کے ساتھ مجھ کو بھی بے خوب بنایا تھا یاد ہے جس میں نہ میں رہا نہ تیری سلطنت رہی وہ موجزہ بھی تُو نے دکھایا تھا یاد ہے اور پلکوں کے تار چھیڑ کے آنکھوں کے ساز پر کتنا مدرسا گیت سنایا تھا یاد ہے اور میں مر کے جی اٹھا تھا سرِ بسترِ وسال تُو نے مجھے وہ زہر پلایا تھا یاد ہے اور مسعود بات اتنی پرانی تو ہے نہیں کس کس سے تُو نے عشق لڑایا تھا یاد ہے بکرر بکرر بہت قدیم ہوں میں کتابِ عشق کی ابجد کا حرف جیم ہوں میں اگرچہ وصل مقدر میں ہے میرے لیکن شربِ فراق کے مضمورِ غم کا میم ہوں میں میری تو روز ہی رہتی ہے گفتگو رب سے درختِ تور ہے دل وقت کا قلیم ہوں میں میں سکھ کے پھول بچھاتا ہوں دکھ کی گلیوں میں میں اپنے رب کی شریعت پہ ہوں کریم ہوں میں صفات ساری ودیت ہوئی ہیں خالق سے خبیر ہوں میں میرے ہم نفس علیم ہوں میں اور صلاتِ صبر ادا کر رہا ہوں رب کی قسم مقانِ عجز میں جس روز سے مقیم ہوں میں یہ کائنات میری خان کا ہے مسعود دیارِ عشق کا درویشِ بے گلیب ہوں میں وہاں جیو وہاں جیو وہاں جیو لوگ میری تنہائی آج پھر مجھ سے روٹ گئی جو ہی دروازے کی بدی گھنٹی پہلے جھنجلائی پھر اٹھائی چادر اور ہو گئی پگلی یہ جو آئے ہیں در پہ میرے گزرتے ہوئے چند راہ رو ہیں کچھ تیر بیٹھیں گے کچھ بولیں گے پھر راز کے دوسرے پہر چپیاپ یہاں سے چلے جائیں گے پھر مارے گا تھاٹھیں میرے گرسکوت کا گہرا ساگر جس کی سطح پر پڑھتے ہیں یادوں کے تیز بھمر اس کی چھاتی میں پنہا میرے پیاروں کی مدھم تصاویر جو چند نمے اُبر کر دیں درشن اور پھر مٹ جائیں اور جب سر سانسوں سے پڑھے میرا گھنسان کا رنگ اور میرے چشموں سے نمکین پانوں کی ندی پھوٹ پڑے تب چلی آنا تم جو ہو میری درد شریک اپنے ہاتھوں میں لیے چند جلتے امیدوں کے چراغ شب گذرنے پہ جب تم کرو گی یہاں سے کوچ تب وقت کے پیمانے میں انڈل کر آس کی میں متدر رہوں گا کہ شاید کوئی بھولا بھٹکا یہاں آنکلے جو نارا نفرت کی جگہ چھیڑے صبح صبح پیار کر آنکھا پہنچے ہیں دل کی بات نکلی ہوئی دل سے ورنہ تو دل لگی بھی دل کو لگا لیتے ہیں لوگ دل میں رکھو دھوان یا چنگاری نہ اٹھنے دو دل میں رکھو دھوان یا چنگاری نہ اٹھنے دو ورنہ تو سچ رائی کا بھی پروت بنا لیتے ہیں لوگ بلکل جی رائی کا بھی پروت بنا لیتے ہیں لوگ دل میں رکھو دھوان یا چنگاری نہ اٹھنے دو ورنہ تو سچ رائی کا بھی پروت بنا لیتے ہیں لوگ سنجیدگی سے بات رکھو مانے جوں کے تیوں سبھی سنجیدگی سے بات رکھو مانے جوں کے تیوں سبھی ورنہ تو ہلکی باتوں کا افسانہ بنا لیتے ہیں تو خودگرزی کو رکھو دور خودگرزی کو رکھو دور دوست بناو سنبھل کے خودگرزی کو رکھو دور دوست بناو سنبھل کے ورنہ تو پلک جھپتے ہی نظریں چورا لیتے ہیں بلکل جی بلکل سانس کی دور ہی اصلی سیتو ہے بولو سانس کی دور ہی اصلی سیتو ہے اسے سنبھال کے رکھ سانس کی دور ہی اصلی سیتو ہے اسے سنبھال کے رکھ ورنہ تو اس کے ٹوٹتے ہی شمشان پہنچا آتے ہیں خوب ہے سانس کی عذاب تو بچ سواب تو بچ عذاب تو بچ سواب تو بچ جب بچ سکے تے حساب تو بچ اے روڑ چھٹدہ جوانیاں نو نیسونیے تو چناب تو بچ بڑے گناہ دا سلسلائی تو داڑیاں دے خضاب تو بچ اے راہ دستی کراوی کت دی خدا دے بندے کتاب تو بچ ہنے رہاں دی ایک پند بھاری تو مدرسے دے نساب تو بچ اے دین دنگا فساد فتنہ سوال تو بچ جواب تو بچ ملنگ مسود عشق پیلے شریعتاں دی شراب تو بچ ملنگ مسود عشق پیلے شراب تو بچ